موسیقی اورنگی ٹاؤن سیکٹر دس فرید کالونی فرید مسجد کے کری فائرنگ ایک شخص حلاق عباسی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے حلاق ہونے والے شخص کی شناکت کرامت خان ولد خیبر خان عمر 26 کراچی عوامی کالونی پولس نے لانڈھیک اورنگی سمیت پوش علاقوں میں منشیات سپلائی کرنے والے خاتون سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا بڑی مقدار میں ہزاروں روپے مالیت کی آئیس اور ہیروین تہویل میں لے کر مقدمات درج کر دیا موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر کے چوری شدہ موٹر سائیکل کی این اے سکس فور سکس ٹو برامت کر لیا جن کی شناکت یاسمین اور سادام حسین کے ناموں سے ہوئی دونوں ملزمان کی قبضے سے بڑی مقدار میں آئیس اور ہیروین برامت کر لی شاہ فیصل کالونی پولس نے لوٹ مارکی بارداتوں ملوث تین رکنی رکھید گروہ کو گرفتار کر لیا ملزمان کا گروہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اسلحہ کے زور پر شہریوں کو قیمتی موبائل فونز اور نقدر اکوم سے محروم کر دیتے تھے ملزمان کی قبضے سے چھینہ ہوا موبائل فون چھینی ہوئی موٹر سائیکل اور گیر قانونی اسلحہ برامت کر لیا ہے شاہ فیصل کالونی پولس نے لوٹ مارکی بارداتوں میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا شہری سے چھینہ ہوا موبائل فون اسلحہ اور دیگر سامان تحویل میں لے کر قانونی کاروائی کا آگاس کر دیا ملزمان کو مزید تفتیش و کاروائی کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے موبینا ٹاؤن پولس کا سوشل میڈیا پر لوہا چوری کی ویڈیو وائرل پر ایکشن جامعے کارانچی کے سامنے مین روڈ پر منشیات کے عادی افراد لوہا چوری کر رہے تھے تو شہری بیڈیو بنا لی منشیات کے عادی ملزمان برساتی نالا سے سریعہ نکال رہے تھے ملزمان سریعہ نکال کر منشیات کے نشے کی ضرورت پوری کرتے تھے تھانا موبینا ٹاؤن کی پولس نے کاروائی کرتے ہوئے دو منشیات کے عادی افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان کی قبضی سے آری بلیڈ کٹا ہوا سریعہ برامت ہوا ملزمان گرفتار میں گل حسن ولد منظور احمد اور تاریخ حسین ولد صفدر حسین شامل جناب ایس ایچو صاحب کی طرف سے ریٹائر ہونے والے سب انسپیکٹر محمد رمضان صاحب ایڈ کونسٹیبل رحمت خان کے لیے الویدائی تقریب کا نکات کیا گیا الویدائی تقریب میں ایس ایچو صاحب نے ریڈر ایس ای پی محمد رمضان اور ایچ سیر احمد خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ایس ایچو اور ہیڈ مورر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ریٹائر ہونے والوں کو سندھے ثقافتی چادر اور ٹوپی پہنائی